مہنگی چیز اسے انٹی میٹر کے نام سے جانا جاتا ہے انٹی میٹر دوسری دھاتووں کی طرح زمین کے اندر نہیں پایا جاتا ہے اور نہیں یہ کسی جہوری کی دکان پر ملتا ہے بلکہ یہ ایک سائنٹیفک لیبوریٹری میں تیار کیا جاتا ہے ویجیانیکوں کو اس پدارت کے بارے میں انترکس سے پتا چلا تھا یہاں بل ایک ہول کی وجہ سے جب دو تارے ٹوٹتے ہیں تو انٹی میٹر پیدا ہوتا ہے اس کی انلیمٹیڈ اینرڈی کے بارے میں جان کر اسے دھرتی پر بنانے کی کوشش ہوئی اسے سب سے پہلے یورپین کاؤنسل فورڈ نیوکلیر ریسرچ سنڈ کی لیب میں تیار کیا گیا تھا اس کا طریقہ اتنا مشکل ہے کہ اب تک صرف دس نینو گرام انٹی میٹر ہی دھرتی پر بنایا جا سکا ہے اسے بنانے کے لئے پچیس ملین بلین کلو وارٹ بجلی پر تی گھنٹے خرچ ہوتی ہے ایسے میں اسے بنا پانا بہت مشکل ہوتا ہے آخر کیوں ہے یہ اتنا مہنگا اور کس کام میں آتا ہے اس کا استعمال انترک سے جڑے کاموں میں ہوتا ہے میڈیکل فیلڈ میں بات کریں تو کینسر کے علاج میں اس کا استعمال ہوتا ہے اس کا استعمال پرمانو بم بنانے میں بھی کیا جا سکتا ہے سائنس کا ماننا ہے اگر ایک گرام سنٹی میٹر سے بم بنایا گیا تو وہ جاپان کے ہیرو شیمو پر گرائے گئے بم سے بھی دو گنا زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے اسی لئے آنے والے ٹائم میں دنیا کے لئے بہت بڑا نقصان بھی ثابت ہو سکتا ہے ناسا کے مطابق انٹی میٹر کے ایک گرام کی قیمت 20 ٹریلین ڈولر یعنی 74 لاکھ ارب روپے سے بھی کہیں زیادہ ہوتی ہے یعنی آسان باشا میں کہیں تو تقریباً سو دیشوں کی ایکنومیز کو بھی ملا لیں تو اتنے پیسے اکھٹے نہیں ہو سکتے جو اس ایک گرام کو بھی خرید بائیں سب سے پہلے سال 1928 میں سائنٹسٹ پول ڈرک نے اس کے بارے میں پوری دنیا کو بتایا تھا اس کے بعد سے ہی دنیا بھر کے ویژیانک اس پر ریسرچ کر رہے ہیں اور لیم میں اسے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ویڈیو پسند آیا تو لائک کیجئے کمیٹ کیجئے شیئر کیجئے اور اگر آپ اسی طرح کے اور بھی فیکٹس دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تینکیو